دوستی نہ کر کے پاکستان کا جو مین بجٹ ہے وہ ہم ڈیفنس میں لگا دیتے ہیں اگر یہ دوستی ہو جائے تو وہاں ہمیں بہت ساری بچت ہو سکتی ہے ہمیں پیس چاہیے ہم امن چاہیے کہ محبتے بانے ہمیں روٹی چاہیے ہمیں بامنی چاہیے پاک انڈیا دوستی ہماری کسی بھی دنیا کے مولک سے زیادہ ضروری ہے بلکہ دنیا کے کسی بھی مولک سے دوستی سے پہلے ہمیں انڈیا سے دوستی کرنے سے جائے کے نہیں ہم ان چاہیے پاک انڈیا دوستی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ بہت محبت کرنے والا ملک ہے ہم لوگ دوستوں سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان زندہ بات پاک بھارت دوستی بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے ہم نہیں روٹی چاہیے تو یہ بورڈر کھولیں تجارت کھولیں لوگوں کا آنا جانا آسان ہو بغسنگ چہید کا راستہ ہمارا راستہ سکتے ہیں میرے ساتھ ایک جوان موجود ہیں جنہوں نے ڈریس اپ بیپ نے آپ کو پاکستان کی محبت والا ہی کیا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ٹائم یہ واگا بارڈر پر موجود ہیں تو ان کے کیا مطالبات ہیں کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں انڈیا پاکستان کی دوستی کتی ضروری ہے پاکستان انڈیا کی ضروری اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ایک ملک تھے اس کے بعد ہم دوائیڈ ہوگا کہ اسے بھی بھی بہتے ہیں ہم دوائیڈ ہوگئے ہیں لیکن یہ بھی سب پہلے جو علی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا کیونکہ ایک کلچر ہے ایک زبان ہے ایک سب کچھ ہے تو آپس میں جو سجارت ہے وہ بھی ہمارے اپنے مجھے فائدے میں ہماری جو ٹریڈ ہے اس میں ہم ہمارے آپس میں ویدے کھولیں جیسے مکہ یورپ میں ہمارے یورپی کے یونین ہے ایک ملک میں آج انہوں نے اپنے آپ کو کرنے کے لیے ہم ہماری جو مین جو اقتصادی موشکلات ہیں انڈیا سے تجارت ہمیں ہر لیا سے مکہ سستی رہے گی ہمارے مکہ فائدے میں رہے گی تجارت کے علاوہ آپ اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تجارت بھی ہو جائے ایک دوسرے سے آنا جانا جو ایک دوسرے کی جو ہم آپس میں دوسری نہ کر کے پاکستان کا جو مین بجٹ ہے وہ ہم ڈیفینس پہ لگا دیتے ہیں اگر یہ دوسری ہو جائے تو وہاں ہمیں بہت ساری بچت ہو سکتی ہے انڈیا بھی لگا رہا ہے اس پہ پیاسے اور یہی پیسے ہم اپنی اگر عوام پہ لگائیں تو سب کا فائدہ ہم نے مکہ خان خاک بھی ہم نے بس دوسریہ پالی ہوئی ہیں سر کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ میسیج یہی ہے کہ ہمیں پیس چاہیے آمن چاہیے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ محبتے بارڈے ہمیں روٹی چاہیے ہمیں بم نہیں چاہیے یہی ہمیں بہت پیارا میسیج ہے کہ ہمیں بم نہیں چاہیے ہمیں پیار چاہیے تو اسی لیے اس سارے واگا بارڈر پہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی عوام جو ہے موجود ہے ناظرین اس ٹائم میں لیڈر میڈیا گروپ کے چیف اگزیکٹیو علیہ مرڈلوں کے ساتھ موجود ہوں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ اس ٹائم واگا بارڈر پہ موجود ہیں ان کے کیا جذبات ہیں اور کیا میسیج دینا چاہیں گے وہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک انڈیا دوستی کیوں ضروری ہے باک انڈیا دوستی ہماری کسی بھی دنیا کے ملک سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارا کلچر ایک ہے ہماری تہذیب ایک ہے ہماری روایات ایک ہے ایون ہمارا بلڈ ایک ہے اور اس کی بسال آپ دیکھ لیں جو بھی انڈیا جہاں آتے ہیں آپ لوگ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں ہم جب ادھر جاتے ہیں وہ بھی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں یہ جو نیچرل پیار ہے یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دوستی کرنی چاہیے اور ہمیں اگر آپس میں ہم تجارت کرتے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ ہے یہ جو اس وقت موجودہ صورتی حال ہے یہ بسلہ نہیں ہے یہ بزنس ہے کہ کہیں ویپل میزنس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہیں کامرس کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ کہیں جو اب دبائی کے طروح پر ایسا آ رہا ہے چیزیں آ جا رہی ہیں کچھ لوگ مخصوص لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اگر جو ڈریکٹ ہو جائے تو لوگوں کے لیے بہت آسانی ہے ایک دوسرے کے لیے اسپیشلی پاکستان کو میرے خیال میں زیادہ فائدہ ہے تو یہ دوستی ہونی چاہیے اور اچھی شروع ہوتا ہے اللہ کہلے چلتی رہے انتہا پسندوں سے دولوں ملک بچتے رہیں انتہا پسندوں کا اپنا بزنس ہے ان کے ٹارگٹ کو عمام کے ویل فیر میں نہیں ہوتا ہے ان کے ٹارگٹ اپنے مفادات کے لیے ہوتا ہے اس لیے میرا خیال ہے دوستی بہت ضروری ہے بلکہ دنیا کے کسی بھی بولک سے دوستی سے پہلے ہمیں انڈیا سے دوستی کرنے چاہیے ہیں سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قدم ابھی اٹھایا گیا ہے کہ آشائیں جلائی گئی ہیں یہ کامیاب ہونے ہیں انشاءاللہ ہونے چاہیے ہیں آپ امید رکھیں اچھی امید کے ساتھ ہم آئے ہیں انشاءاللہ اس حصہ جائے رہے گا اور آہستہ آہستہ ایک دن یہ دوستی ہونی ہے دوستی تو ہونی ہے انڈیا اور پاکستان دیکھتے ہیں دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے ہیں یہ مصنوعی طریقے ہیں انڈیا اور پاکستانوں کو دور رکھنے کے لیکن کب تک چلیں گے بہت جلد دوستی ہو جائے گی میں سے دیکھ بہت ہی خوبصورت سی لڑکی آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے جو رات کے اس پہر واغہ بارڈر میں موجود ہے صرف اس لیے کہ دونوں ملکوں میں امن و امان کی جو صورتی آل ہے وہ مستحقم ہو سکے دوبارہ سے ان کی محبتیں جو ہیں اجاگر ہو سکے تو اسلام علیکم مفازیہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئی ہیں وہ پورا ہوگا اور کیا مقاصد ہیں آپ کے انشاءاللہ ہم لوگ اس لیے آئے ہیں یہاں پر شمائے ہم لوگوں نے روشن کی ہے تاکہ ہم لوگوں کے دلوں میں محبت قائم ہو اور ان لوگوں کو پتا چلے دوسرے ملکوں کو بھی پتا چلے کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کتنی محبت ہے ہم لوگ اس لیے اتنی دور سے ادھر بورڈر پاس آئے ہیں تاکہ ہم لوگ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم لوگ ان سے کتنی محبت کر سکتے ہیں پاک انڈیا دوستی ہونی چاہیے ویزے کھلنے چاہیے تاکہ ہم بھی آ سکیں آسانی سے اور اپنا پیغام ہم لوگ اس لیے لوگوں کو آج پہنچا رہے ہیں تاکہ ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رہے اور امن و امان قائم ہو بم نہیں پیار اور ام چاہیے اور ہم لوگ آج اس لیے ادھر آئے ہیں پیار اور ام چاہیے اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں جیسے بورڈر اگر کھلتا ہے یہاں سے تجارت ہوتی ہے پاکستان کے لیے کتنی فائدے مند میں یہ جان سکتی ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت فائدے مند ہے کیونکہ جب تجارت ہوگی تو دونوں ایکنومیکل پر بہت زیادہ سٹرانگ ہوں گے اگر دونوں طرف سے تجارت ہوگی تو پاکستان کو بھی ترقی ملے گی اور انڈیا کو بھی ترقی ملے گی کیونکہ تجارت ہونی چاہیے ٹریڈنگ ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو روزگار دیں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اچھا آپ لاس پر کیا میسیج دینا چاہیے میں لاس پر یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ بہت محبت کرنے والا ملک ہے ہم لوگ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان زندہ باد واگا بارڈر پر موجود ہمیں بہت ہی پیاری سی جو ہے آپ خادون دیکھ سکتے ہیں سائمہ ان کا نام ہی ان سے بات کرتے ہیں کہ رات کے اس ٹائنی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آئی ہوئی ہیں واگا بارڈر پر صرف شما جلانے کے لیے ملکی امن و امان کے لیے کہ ہم بھارت کے ساتھ جو ہے پیار کرتے ہیں تو ان کی مزید کیا جذباتیں ان سے جانتے ہیں ہم لوگ اس دن کا انتظار کیونکہ دس دن پہلے ہمیں پتا چلا کہ اس طرح سے ایونٹ ہم اورگنائز کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے دونوں طرف کے لوگوں کے یہ ایک محبت اور پیار اور امن اور بھائی چارے کا ایک میرسیج ہے جو کہ لوگوں نے ہمیں دیا اور ہم یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہم سایا و مالک ہیں ہم آپ کے ساتھ بھائی چارے محبت اور اتفاق سے رہنا چاہ رہے ہیں ہمارے اندر ایک محبت پیار اور ایک اپنا پن ہے جو کہ ہم ستتر سال پہلے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے لیکن جدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو بھائی الگ گھر بنا لیں تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تو ہم ابھی بھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہت سارے بہت سارے شعبوں میں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں اور ہم پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاک بھارت دوستی بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے اچھا میں سے آپ ابھی زندگی کے کس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں بائی پرفیشن بائی پرفیشن جی میں یہی امن کی صفیر ہوں میں آج سے کوئی گیارہ سال پہلے سے میری وہ فیلنگز میری دوبارہ سے ریوائی ہو رہی ہیں اور ہم نے فیلنگ ویری ایکسائیٹڈ کہ میں جب وہاں سے بارٹر کراس کر کے بائی فوٹ انڈیا گئی اور تب بھی میں نے اپنا امن کا جو ایک ڈیلیگیشن تھا اس کو میں نے لیڈ کیا اور ہم نے وہاں پہ دلی ہیدر آباد اور بہت سارے شہروں میں میں اس امن کے ڈیلیگیشن کو ہم لے کے گئے اور ہمارے ساتھ کچھ سوفی کلام کے ہمارے جو ایک تھیٹرہ تھا جی بلکل سوفیزم کو پرموٹ کیا اور ہم نے اپنے کلچر کو پرموٹ کیا کاش کے آج سے پھر وہی سلزے پھر دوبارہ سے وہ چیزیں بحال ہو جائیں اور ہمیں پھر سے موقع ملے کہ ہم پھر اس بار جائیں اور وہ ہمارے اس بار آئے اور ہم اکٹھے بیٹھ کے ایک اچھے محول میں ایک اچھے طریقے سے ہم ایک دستے کے لیے امن کی اور محبت کی بات کرسکیں مرسیت ایک باتی پیشنیٹ جو ہے وہ میڈم موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیہ وسلم پہلے میں سٹمیں ہوں اس ٹائم آپ یہاں پے جو ہے امن سکون کا پیغام دے رہے ہیں لے کر آئے ہیں کیسا محسوس کردے ہیں ہم نائنٹی سیکس میں جب یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے لوگ مل کے ادھر آیا کریں گے تو انڈیئر والی سائٹ پے انہیں اجادت مل گئی ہمیں ملی نہیں ہمیں کچھ سالوں کے بعد ملی پھر ہم ہر سال یہاں آتے تھے پچھلے دس سال سے جب سے وہاں موڈی کی حکومت آئی تو ہمیں اجازت نہیں ادھر ملی تو ابھی یہ آج دس سال کے بعد دوبارہ تو ہم ایکسائٹڈ ہیں اور ہمارے لیے نیا نہیں ہم یوز ٹو ہیں ابھی تو آج کافی یہاں روشنی ہے پہلے تو یہاں اندھیرہ ہوتا تھا تو ہم ہاں تو یہاں پہ ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے ڈائلوگ ڈائلوگ وہ کیا ڈائلوگ ہے ڈائلوگ ہے کہ ٹریک ٹو جسے ڈپلوم ایسی کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دو ملکوں کے درمیان ٹینچن ہوتی ہے وہاں پہ وہ بات چیت کرتے ہیں کیونکہ بڑے سے بڑے مسئلے جن ملکوں نے دو دو سو سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں وہ بھی اب واپس میں دوست ہیں یورپین یونین کا حصہ ہیں تو ہماری تو ہم ایک ہی لوگ ہیں اور ہمیں اپنی دشمنی اور یہ چیزیں بلا کے اپنے دونوں طرف جو غربت اور مہنگائی اور بیروزکاری وہ ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں اگر دونوں ملکوں میں ڈائلوگ شروع ہو یہ جو دبائی کے رستے اندرستان کی جو چیزیں پاکستان پہنچتی ہیں یا پاکستان کے چاول ادھر جا رہے ہیں دبائی کے رستے تو یہ یہاں سے واقع بورڈر سے لاہور کا سب سے نزدیکی شہر امرس سار ہے نیرس سٹی امرس سار ہے تو یہ بورڈر کھولیں تجارت کھولیں لوگوں کا آنا جانا آسان ہو لوگوں کو ان کی سکروٹنائز کریں انہیں دیکھ لیرنس دیں لوگ جائیں آئیں یہ امرس سار کے لوگ روز صبح لاہور آئیں یہاں پہ آیا کی چھکن کڑائیاں کھائیں سیر کریں اپنی اگر کو لگتا ہے کہ میڈم اس طریقے سے جیسے یہ ایک آواز اٹھائی گئی ہے یہ کامیاب ہوگی نہیں یہ کامیاب آوازیں جو ہیں وہ میشہ کامیاب ہوتی ہیں بکتی طور پہ وہ دب جاتی ہیں لیکن جب تریخ میں اس میں اس کیا رہتا ہے جب یہ نائنٹی سکس میں شروع ہو آتا تو اندرستان میں پندرہ لوگ تھے جنہوں نے مہم باتیاں جنائنٹی کل دیپ نیر کے ساتھ اب وہاں پہ ایک لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں یہ جو ابھی ادھر ان میں سے چاند لوگ ادھر آئیں گے وہاں وہ میوزک میوزک کا فیسٹی پر ایک اور ساپ مہمارزت موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں میری کینڈل جی سر کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج چودہ اگست ایک خاص تاریخی دن ہے جب نیرے چوپڑا اور عرشت نیریم نے یہ میڈلز لی ہیں دونوں بھارتی پنجاب سے ایک چھٹے پنجاب سے تو پنجاب کی ان سرحدوں کو ختم ہونا چاہیے اور ہمیں ان بارٹرز کو ختم کر کے ویسے ایک دوسرے کا گھل ملنے مقابل ملنے چاہیے تاکہ ہم ہمارے خاندان بٹکے ہمارے لاکھوں کروڑوں کی قربانی ہوئی ہمارے ختم ہو اور ویسے ملنے چاہیے تاکہ ہم فریلی اور ٹرانسپرینٹی ایک کسیلات بات کر سکے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی جو آواز اٹھائی گئی ہے جن ایسیوز کے اوپر اور جو جو ڈیمانڈ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ایمپلیمنٹ ہوگا کیا سونی جائے گی یہ وزیر خارجہ کیا تک سیکٹری خارجہ کیا تک یہ باتیں جائیں گی اور گورنمنٹ ڈیول پر یہ باتیں کنسیلیڈر ہوگی اور انشاءاللہ I am very hopeful and positive کہ ہماری ان اقدامات سے حکومت کے کارنوں پر چون ہی گئیں گی ہاں چون ہی گئیں گی ٹھیک ہے تینک کیو جی موسیقی